سب چلے گئے نگاورِ سکندر نہے قبردارہ نگاورِ سکندر نہے قبردارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے سب کے ناموں نشان مٹ گئے انبیاء علیہ السلام چلے گئے بزرگانِ دین چلے گئے نمیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے جس وقت مدینہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مدینہ روشن ہو گیا جس وقت آپ پیدا ہوئے پوری دنیا روشن ہو گئے جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے اندھیرہ ہی اندھیرہ تو دنیا میں ہم مومنوں کے لئے سب سے بڑی مصیبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا ہے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے اس وقت امت کو تھاما تو ایک ایسے آدمی نے تھاما ہے اس لئے آج بھی امت کے لئے انہی کی بات بتاتا ہوں لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ہے ایسا دلیل صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمت چونسٹ باب نمت چوراسی باب عمر رضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وفاتی حدیث نمت چارہزار چارسٹ چوون عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو نے کہا کہ جو بھی یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے خطام دیکھ لوں گا صحابہ کرام گھبرائے ہوئے جو جہاں آئے وہی ہیں گھبرار تاریے مجھے تو یقین ہوئی نہیں رہا ہے قسم کھا کھا کے بولتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئیں گے اور جو لوگ بول لیں گے ایسا چلے گئے صحاب کے ہاتھ پر کار دیں گے یقین نہیں ہو رہا ہے عمر جیسے پہار کو رضی اللہ تعالیٰ نو کس نے تھاما ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آئے اس وقت جب امت نے سبر کیا ہے تو سبر دو کرنا ہی پڑے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نے کہا عمر بیٹھ جاؤ اور خطبہ دیا تاریخی خطبہ ہے اما بعد فَمَن کَانَ مِنكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّا مُحَمَّدًا قَدْمَات وَمَن کَانَ مِنكُمْ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوت اور آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ اَفَإِمَّاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ سورہ العمران سورہ نمبتین آیت نمبر 144 ترجمہ یہ ہے تم میں کہا کوئی بھی آدمی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سن لے قدمات دنیا سے چلے جاؤ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا سن لے اللہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا اور آیت پڑھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بہت سارے رسول گزر گئے اگر وہ مر جائے یا قتل ہو جائے تو کیا پیچھے پلڑ جاؤ گے اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو صحابہ کرام نے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں جو سنا ان کو یہ لگا کہ شاید یہ آیت پہلی مرتبہ سننا ہو اور سب تلاوت کرنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تو اس عمت کے لئے سب سے بڑا صدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا ہے لوگ کچھ خاص مہینے میں کسی اور کے لئے خاص صدمہ رکھتے ہیں مہینے میں یاد کرتے ہیں لیکن نہیں صحابہ کرام اور پوری عمت کے لئے کہا دنیا سے چلے جانا جب یہ آئے سن لی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حالت یہ ہو گئی وہ کہتے ہیں کہ میرا پیر میرا بوجھ اٹھانے کے لئے تیار ہے ہی نہیں میں زمین پہ گر جاؤں گا